اسلام علیکم منفر تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن سار حسن صاحب بلاول بھوٹو نے لاہور میں اپنے ورکر سے پوچھا کہ سنا تھا کہ لاہور نونلی کا شہر ہے مگر یہاں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہی کیا کہیں گے اس پر میں نے کیا کہنا ہے ورکر سے پوچھا کسی پڑے لکھے سے پوچھتا تو وہ اس کو بتاتا کہ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا کبھی کتب الدین ہے بک یا وہ انارکلی میں مزار ہے جہاں چوگان کھیلتے ہوئے گرا مرا وہیں اس کی قبر ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں اچھا پھر بعد میں مغل چھگل مغلوں کا رہا کبھی اس کے بعد پھر سکھوں کا رہا میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں گوروں کا رہا کبھی لاہور خود بلاول کنانا کا رہا پھر نونلی کا رہا پھر یہ بتدریج مسلسل یہ گڑھا بنتا گیا یہ گڑھ گڑھ کسی کا نہیں ہوتا اچھا اب نونلی کا وہ بھی نہیں رہا ان کے لیے بھی گڑھا بن چکا ہے دیکھو اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے انسانوں کے درمیان وہ دنوں کو پھیڑتا رہتا ہے اور اگر یہ سچ نہ ہوتا تو یاد رکھنا آج بھی دنیا میں فیرانوں نمرودوں شدادوں چنگیزوں تیموروں زاروں کی اولادوں پھر چند نام لے رہا ہوں ان کی حکومتیں ہوتی ہیں کونسا گڑھ یہ کل کی بات ہے نا زبردستی جلی دو نمبر طریقے سے لوٹ مار کر کے رشوتیں دے کے حرام کی عادت عام کر کے نونلی کا گڑھ بنایا گیا کدھر گئی ہے گڑھ گوڑا دیکھتے نہیں ہر روز ایک نیا تماشا ہوتا ہے ٹی وی پہ کوئی شہ کسی کا گڑھ نہیں انسان کا کوئی گڑھ نہیں گڑھا میں بیسیوں بار یہ بات کر چکا ہوں مریم سمجھ کیوں نہیں آتی پتہ نہیں I don't know میری بات میں تحصیل ہی نہیں ہے دیکھو ہندو جلا دیا جاتا ہے مسلمان وہ عیسائی ہو وہ دبا دیا جاتا ہے جو پارسی ہے وہ پرندوں کو ٹاور آف سائلنس پر پرندوں کو کھلا دیا جاتا ہے اوقات کے گڑھ کوئی کسی کا گڑھ نہیں ہے کل تک جن کا گڑھ تھا وہ آج روتے پھر رہے ہیں یہاں نونلی گئے تو جن کا حاج ہے ان کا بھی نہیں رہنا یہ بدلتے رہتے ہیں ہم یہ ادھر مارتے ہیں ادھر ادھر کی کبھی ہمارا گڑ تھا تو کبھی تو ہمارا گڑا تھا ہاں جی گڑ نہیں ہوتے گڑے ہوتے ہیں ایسا یہ حضرت صاحب دوسری طرف پر ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے کہا کہ ایسا الیکشن ہوگا جیسے ماضی میں ہوتا رہا بس سے کیا وجہ ہے کہ اتنے الیکشن کرانے کے باوجود بھی کچھ نہیں بدلا نہ الیکشن کا طریقہ کار اور نہ حالات بات سنو بچھو بدلتا ہے اب بچھو جو آرٹیفرشل کیا انٹیلیجنس کیا کہتے ہیں اس کو اے آئی اس طرح کا بچھو کو یہ آپ بنا لیں تو مجھے پتا نہیں ہے بھیڑیہ کا ربیہ تبدیل ہوتا ہے نہیں بنیادی طور پر جبلت ہے انسان میں اور باقی جو مخلوقات ہیں ان میں یہی فرق ہے کہ انسان تبدیل ہوتا ہے لیکن انفرچنیٹلی بہت سارے لوگ ہیں جن میں چھتر کھائیں گے زلیل ہوں گے تباہ ہوں گے برباد ہوں گے تبدیلی نہیں آئے گی ہمارے جب تک دیکھو سوچیں نہیں بدلتیں رویے نہیں بدلتے ہماری پریارٹیز ترجیحات نہیں بدلتیں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا پچھتر سال کا سارا سفر سامنے رکھو یہ زوال کا سفر ہے یہ زلت کا سفر ہے اب بھی اگر بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی ہیں میں کہہ کہہ کہ تھکیا تب تک تبدیل نہیں ہوگا اس کی سنو بالنگ شروع ہے بجائے اس کے کہ یہ رویے امپروو ہوتے سوچیں تبدیل ہوتی ہیں انداز تبدیل ہوتے ککھ بھی تبدیل نہیں ہوا بد سے بتر اور بتر سے بترین اور آئندہ پیچتہ سال کے بعد بھی آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ یہی کچھ ہوگا اگر آپ تبدیل نہیں کرتے اپنا مانسیٹ مقروب مانسیٹ تبدیل نہیں کرتے جو آتا ہے چپکا رہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں چپکے رہتے ہیں یہ اچھا جو طاقتورترین آدمی ہوتا ہے ملک کا اس کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا اس کی شکل بھوٹ جاتے ہیں لوگ بچوں سے پتہ کرو آج ایوب خان جاؤ ان سارے جو ہائی پروفائل ذرا بہتر سکول ہیں بہتر کیا بتر سکول ہیں سروے کرو پوچھو ایوب خان کون تھا کیا یہ خان کون تھا نہیں یہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک تو بیٹا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بت سے بتر ہوگا تبدیلی آئے گی بت سے بتر اور بتر سے بترین ہونے کی بہتر تبدیلی تو بہت کچھ مانگتی ہے نرے لگانے سے تبدیلیاں نہیں آتی ہیں ٹھیک اور یاد رکھنا ایک آخری بات کتے کبوتر گھوڑے مرگیاں یہ پالنا جو ہے نا یہ مشکل ہے خواہشیں پالنا بہت آسان ہم زندہ قوم ہیں یہ ملی نغمیں لکھنار گاتے پھرنا دھمالیں ڈالنا ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا اپنی پیٹ پہ تھاپڑے دیتے جانا ہم یوں ہیں ہم وہ ہیں کک کبھی نہیں ہے ہو کیا چلیں بلکل صحیح تبدیل نہیں ہونا تبدیلی مانگ نہیں ہے سبحان اللہ حضرت صاحب نولی کا پندرہ جنوری سے ملک بھر میں جلسوں کا اعلان ملک طول و عرض میں ساٹھ جلسے کیے جائیں گے کیا بیس بائیس دنوں میں ساٹھ جلسے ہو سکیں گے یہ جھوٹے ہیں اور پکڑے گئے ہیں سوالیں نہیں پیدا ہوتا پہلی بات ہوئی ہے کہ ندامت لیگ ہے کہاں کون ہیں یہ لوگ اور جو بات آپ نے کی ہے یہ میرا خیال ہے پچھلے ایک مہینے میں پوچھے جانے والے سوالوں یا ڈسکس کی جانے والی باتوں میں سے سب سے طاقتور بات ہے مریم جو آپ نے کی ہے لوجکل میتماٹیکل ایک سو بیس اچھا کہ بیس بائیس دنوں میں ساٹھ جلسے یہ بتاتے خود ایک مضاق ہے بھونڈا اچھا لیک جس طرح ہاں بوسیبیلٹی ہے اس کو آپ جلسہ کہ لیں دیکھو نا آپ اگر کورڈو کو ٹارزن کہیں تو میں آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہوں آپ کا جمہوری حق ہے پیار سے اس کو ٹارزن ٹارزن کہنا شروع کر دو یہی آلنون لیک کا ہے اچھا جس طرح ان کی کونو میٹنگز ہیں وہ جاتی عمرہ میں صبح دوپیر شام تین شفٹوں میں ہو سکتی ہیں روزانہ تین جلسے جاتی عمرے میں ہوں ایکسپوز ہو جائیں گے یہ جو کچھ انہوں نے اعلان کیا ہے اس کی روشنی میں ان کا مضاق اڑے گا ان کی بھد اڑے گی یہ مزید ظلیل و خار ہوں گے اگر میڈیا نے ڈنڈی ماری تب بھی یہی کچھ ہوگا کیونکہ میں جو میڈیا کی بات کرتا ہوں یاد رکھو تو مویرے ذہن میں آتا ہے سوشل میڈیا کچھ بکاؤ لوگ جو ان کے دستر خان کے ریزوں پہ پلتے ہیں وہ بہت زیادہ ریڈی کیوب کرتے ہیں سوشل میڈیا کو بہت زیادہ کیوں وہ ان کے مستقل ملازم ہیں جبکہ حکومتوں میں ہوتے ہیں یہ کارپوریشن ہے تو فلانا ٹم کانا ان میں باڑھ دیتے ہیں کہ لٹو کھاؤ پیو موچ کروں جب حکومتوں میں نہیں ہوتے تو پھر ان کے وزیفین کو جیب سے دینے پڑتے ہیں لیکن وہ بھی ذاتی جیب نہیں ہوتی وہ بھی عمام کی ہوتی ہے ان میں سے دیتے ہیں سوشل میڈیا کو اس لیے ریڈیکیول کرتے ہیں آوٹ اڈوے جا کے کہ سوشل میڈیا تو تن پہ کپڑا چھوڑ ہی کوئی نہیں رہا اور وہ چھوڑیں گے بھی نہیں انہوں نے کوئی شعار بھی نہیں لینا ہوتا جو لوگ وہاں لگے ہوئے ہیں انہوں نے تو اپنے ڈمی اخباروں نہیں لینے ان پہ نہ کوئی جبر ہے نہ کوئی قانون ہے نہ فرانا وہ جو دل میں آتا ہے وہ بولتے بھانکتے رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے ان قانون ہے ان ستیہ ناس کر کے رکھتی ہے اور ان کے خلاف غور کرو میڈیا میں کون سا طبقہ ہے جو مستقل ملازم ہیں ان کے کسی نہ کسی شکل میں اللہ اللہ خیر صلاح اور ہاں تھوڑا بہت زور جن کو ٹکٹس ملے ہیں ظاہر ہے انہوں نے کوئی چندے مندے یہ وہ جو بھی ہے دیا ہوگا یا تعلقات کی بنیاد پہ دیئے ہوگے وہ تو اپنا زور لگائیں گے اور جو بندہ بھی اس کھیل میں ہوتا ہے اس کے پیچھے دھار پانچ سو بندہ تو وہ ہنکا کر کے بھیڑ بکنیاں لے آئے گا کوئی بات نہیں ہے اسی خیر ہے ٹھیک ہے لیکن حضرت صاحب سوشل میڈیا رپورٹ کے مطابق نواز شریف سے کسی نے پوچھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کو مزید کوشش کرنا پڑے گی سوال پوچھنے والا کو یہاں میں کھو گا اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ موجودہ صورتحال میں یہ نونڈی کو کیا کرنا چاہیے اچھا اب یہ کہ پی ٹی آئی کو اس درہ مزید کوشش کرنے چاہیے ست کے جامعوں چھوٹیا ہویا ہے وہ معاورہ بڑا مشہور ہوگا چل چھوٹی چل چھوٹے بھائی سربراہ ان کا جیل میں بیٹھ کے ڈنڈ بیٹھ کے لگا رہا ہے وہ سٹیشنری سائیکلنگ وہ کر رہا ہے بار لوگ اس کے ووٹر سپورٹر یا اس کے حمدر یا جو بھی ہیں وہ ناکدہ کوکہ لابدے پھر دینے مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آئی اور کوشش کسے کہتے ہیں اب جالی سا ایک سروے آیا ہے کہ یوں ہو رہا ہے اچھا جالی سروے میں بھی پی ٹی آئی کی پاپلاریٹیز جاتا ہے اس کو بہت کم کر کے دکھایا گیا ہے لیکن ان سے بارل اوپر رکھا گیا ہے کہ بلکل ہی زیرو ہو جائے گا کچھ بھی نہیں جو کچھ ہوگا سب کچھ سامنے آ جائے گا دھاندلا بھی ہوا تو سامنے آ جائے گا اور اس کے نتائج بھی سامنے آ جائیں گے اس کے لیے ذنی طور پر تیار رہا ہوں بے شک پی ٹی آئی نے مشورہ کون دے رہا ہے جس کی اپنی لٹیا ڈوبی ہوئی ہے اس کے پلے کا اکھ نہیں ہے گل ہو گئی ہے بات سن انہی کی گل ہے آگے چلتے ہیں سلام صاحب اگلی خبر متعدد خبروں کا مجموعہ ہے اس لئے آپ کا سیر حصل تفسرہ چاہیے دانیال عزیز نے کہا نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا میں اور میری بیوی آزاد لڑیں گے ایسن اکبال نے کہا دانیال عزیز کی جگہ جس کو ٹکٹ ملا وہ شریف آدمی ہے میہ جاوید لطیف کے مطابق طلال چودری اور دانیال عزیز کی پارٹی کے لیے بہت قربانیاں ہیں لیکن ٹکٹ نہیں دیا ادھر بلوچستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک ہی شخص یاکو بزنجوں کو ٹکٹ دے دیا ہے پی ٹی آئی چھوڑ کر آنے والے گیارہ رہنماوں کو نون لیگ کا ٹکٹ مل گیا ہے خاج عاصف نے کہا کہ غلام سرور کے لیے سیٹ چھوڑنا ہمارے لیے بائی سیشن مندگی ہے پہلی بات تو یہ ہے مریم کہ آپ نے خبروں کا ایک کوکٹیل بنا دیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس چوچو کے مربع کا اس متنجن کا اس حلیم کا میں کیا کروں گا ایک تو اتنی اینرجی نہیں رہ گئی دوسرے یہ بیسیکلی جتنی خبریں آپ کی یہ موسلی زیادہ تر گاند کی چھوٹی چھوٹی دھیریاں ہیں گندگی کی غلاست غلاست کی خباست کی بے شرمی کی بے حیائی کی بے وفائی کی یہ اس کا ایک متنجن سا بنایا ہے آپ نے لیکن ایک دو چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں دانیال عزیز کے بارے میں کہ نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا اور دانیال کہتا ہے کہ میں اور میری بی بی آزادہ دیکھیں تماشا دیکھ لینا وہ کون ہے وہ چودری انبر عزیز کا بیٹا ہے وہ آنڈربل آدمی ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا وہ بے وقوف انہوں نے اس کو بے رحمی سے استعمال کیا اور وہ ان کے ہاتھوں بے وقوفی سے استعمال ہوا کاش دانیال عزیز میں چودری انبر عزیز میرے بھائیوں کی طرح تھے بڑے بھائیوں کی طرح تھے ان سے عادی وزنم ہوتی اچھا اب یہ کہنا ہے کہ دانیال کی جگہ حسن اقبال کا کہنا ہے کہ جس کو ملا ہے وہ شریف آدمی ہے اس کا مطلب ہے دانیال بدماش آدمی ہے اور وہ آپ کی آنکھوں کا تارہ بھی رہا ہے بات کرتے وقت سوچتے بھی نہیں اچھا اس سے تو جعبید لطیف میں ترہا ہے کہ بھئی تلال چودری دانیال بغیرہ قربانیہ لیکن کوئی قربانیہ نہیں یہ قربانی کے بکریں ہیں یہ بیوکوف ہیں یہ عمق ہیں اور ویسے بھی یہ تلوار اقتدار یہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا ہوتا رہا ہے اس لیے اس پہ اتنا ہی سمجھو کافی باقی میں نے کہا ہے نا یہ جتنی آپ نے خبریں یہ ساری خبریں گندگی اور غلازت کے چھوٹے چھوٹے دھیر ہیں اس پہ اور کیا بندہ تفسرہ کریں جی حسن صاحب دوسری طرح مشاہد حسین نے نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ وزیراعظم والا چکر چھوڑے صدر بنے کیونکہ میں نہیں چاہتا نواز شریف چوتھی بار بھی نکالے جائیں اچھا اگر تو دیکھو مشاہد چند سیاست میں جو لوگ بھی ہیں ان میں سے جو چند جینمولی پڑے لکھے لوگ ہیں مشاہد ان میں سے ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر اس کے مشورے سے ہی کچھ دنیا چلنی ہوتی تو مشاہد تو خود وزیراعظم ہوتا کیا اس کی خواہش نہیں ہے دیفنیٹلی لیکن وہ پوری زندگی اقتدار کے اس طرح کے خاتے میں نزدیک سے بھی نہیں گزرے گا وجہ پوچھو کیا ہوں کیونکہ پڑا لکھا ہے اس کی کبھی بھی نہیں سنی جانی اچھا بات اس نے ہمکانہ کی ہے یہ والی بات یہ ایسے ہی ہے جیسے تم کہو کہ بھائی چیل کو کہ میڈم ماس کھانا چھوڑ دو سامپ کو کہو ڈس نہ چھوڑ دے اب یہ گدے کو کہو دلتی مارنا چھوڑ دو یہ نہیں ہوتا موں کو خون لگا ہونا بھائی پھر یہ اس طرح کی باتیں ہیں اور یہ آتے ہیں یہ بہت اور طرح کا کھاتا ہے سروں کے ساتھ جاتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا سوچ کے مشورہ دینا تھا تو اگر اور بھی مشورہ ہو سکتا ہے بھی چھوٹا بھائی آپ صدر بن جاؤ چھوٹا وزیراعظم بن جائے بیٹی کو پنجاب دے دو داماد کو کے پی دے دو بتیجہ لہوڈ کا لارڈ میر ہو یہ اس نے سنگل دے فضول بات ہے یہ اس کے چکر میں نایا دوسری بات یہ ہے کہ چکری چکر چھوڑ دے گا تو کرے گا کیا بتائیں مجھے آتے ہوتی ہیں ہر بات کی بڑا مشہور ہے ایک آدمی یوں یوں کرنے کی اس کو عادت تھی تو کسی نے کہا یار تو ہر وقت یوں یوں کرتا رہتا ہے تھکتا نہیں وہ کہتا ہاں تھکتا ہوں کہتا پھر کیا کرتا وہ کہتا پھر میں یوں یوں چکر وہ نہیں جاتے ان کا تو بلنڈ گروپ شاید چکری ہو نیکس ٹاپک کی طرف آتے ہیں اخباری رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے متنازع الیکشن میں حسینہ واجد پانچویں بار وزیراعظم منتخب ہو گئی ہیں بنگلہ دیش کی بڑی جماعت نیشنلس پارٹی نے الیکشن کو فرارٹ قرار دیا ووٹرز کی ٹرن آؤٹ میں پچاس فیصد کمی ہوئی نگران وزیراعظم انوارو کاکر نے مبارک بات دی ادھر امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی بنگلہ دیش کے انتخابی نتائج مسترد کرتی ہے جنہوں نے مسترد کیے وہ تو قومیں ہیں وہ تو بندیں ہیں باقی ہمارے کاکر صاحب وہ ایک فارمالیٹی ہے ایک رسم جو پوری کی ہے لیکن میں جنورلی مجھے دکھ ہوا الگ میرا بنگلہ دیش کے ساتھ کہہ لینا دینا ہے میں تو بنگولیوں کو جانتا بھی ہوں میرے پانچ سال میرے پاس فلوز رہے ہیں وہ تو یہ جو ووٹرز میں پچاس فیصد کمی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ برطانیہ نے امریکہ نے انتخابی نتائج مسترد کر دی ہے ہمارا وزیری آج میں ببارک بات دے رہے ہیں بکوز یہ بہرحال برادر ہیں اچھا یہ جو پچاس فیصد کمی ہے ووٹرز کی یہ وہ تھپڑ ہے پورے عالم اسلام کے موں پہ جہاں جہاں جمہوریت کا ڈھونگ ہے یہ وہ تھپڑ ہے جس کی گونج مدتوں سنائی دے گی اچھا حسینہ واجد نے تو یہ بھی کہا ہے محترمانے کے آپوزیشن دہشتگرد ہیں اب سناو وہ بھائی پروردگار ہی ہم پہ رحم کرے تو کرے ہم بھی کہتے ہیں دہشتگرد ہیں ہمارے ہاں بھی دہشتگرد بہت ہیں کئی قسموں کے ہیں وہاں بھی دہشتگرد ہیں دونوں طرف ایک ہی سوچ ہے ایک ہی اپروچ ہے ایک جیسی مسائل ہیں جہاں دیکھو دہشتگرد ہیں اقتصادی دہشتگرد ہیں اقتداری قسم کے دہشتگرد ہیں سیاسی دہشتگرد ہیں سو جہاں ستائیس فیصد نے ووٹ دیا ہو مجھے اس سے کیا دلچسپی مجھے تو ویسے دلچسپی یہ جو برادر برودر والا ڈراما ہے نا میں اس میں بلیو نہیں کرتا چونکہ میں ہم اپنی اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں برادر آپ کو سمجھا جائیں گے کیسے برادر ہوئے سلسلہ شروع کروں جاؤ تھوڑی ڈھکی چپی بات کرتا ہوں نیند اڑ جائے گی بٹا تو ماری مدینہ پہ پہلا حملہ کس کی طرف سے ہوا تھا اور اس میں عورتوں سے لے کے بچوں تک کے ساتھ کیا سلوک ہوا حملہ آبر کون تھے آگے جاؤں گا تو رستے میں پتہ نہیں کیا کیا دریائے فرات بھی آ جائے گا چھوڑ دو برادر برودر اس لیے یہ عالم اسلام پہ رب بھی رحم کرے تو کرے یہ کو ری وزٹ کریں بندہ کتنی بار ایک ہی حرکت کر کے اس کے نتیجے میں ذلت برداشت کر کے پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہے کہ اس پار نتیجہ کسی پیٹیزی بات کر رہا ہوں میں بار 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 اب پورے عالم اسلام کا جو حال ہے مسلسل ریٹریٹ پسپائی حضیمت ذلت شکست زوف کمزوری لیکن نہیں ری وزٹ نہیں کرنا ریالائزیشن نام کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہیں دیتی اور سن لو بات میں پہلے بھی ارس کر چکا ہوں دیکھو ایک چیز ہوتی ہے ریپیٹیشن ایک ہوتی ہے رین فورسمنٹ بار 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 ایک ہی بات کرنا یہ ورد کیا ہوتا ہے ریپیٹیشن نہیں ہوتی سنو پہلے قوموں کے درمیان سو پچاس سال بیس سال پچیس سال پچاس سال سو سال اور کا فاصلہ ہوتا تھا وہ گیپ پھل ہو جاتا تھا اب ہمارے اور ہمارے قدیم رائیولز حریفوں کے ساتھ میں دشمنوں کا لفظ نہیں استعمال کر رہا فاصلہ صدیوں کا ہو گیا ہے اور پھر انیدر فیفٹی ہنڈرڈ یئرز عالم اسلام کا اور ان کے درمیان ان کے درمیان اتنا فاصلہ اتنا گیپ ہوگا جو فل ہو ہی نہیں سکے گا یہ الڈیڈی وہاں پہنچا ہوا ہے وہاں مریخ پہ تم تو موٹر میں پہ جانے قابل نہیں ہو ڈرو جب بینڈر و کمامی برادری میں ہم کمی ڈیکلیئر ہو جائیں گے ان کو دکھائی نہیں دے رہا چونکہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے ایسا کوئی میں کوئی افلاتون نہیں بات نہیں کر رہا جو ان کو نظر نہیں آ رہی ہمارا آج کا گیپ ہمارے اور ان کے درمیان جو گیپ ہے اور آپ الڈیڈی کانکر ہو چکے ہو آپ کی خوراکے آپ کی بودھ و باش آپ کے لباس آپ کی نسلیں ان کی زبانیں یار اردو کی ایک لائن نہیں پڑ سکتا آج کا بچہ وہ پتہ نہیں عجیب جی ہیں جینا پائی پھر دے یا تھوبے تھیلے جائے پائی پھر دے یا وہ عجیب و غریب جائے کھانے کھا رہے ہیں فلانہ عجیب و غریب گھرہ ان کو پتہ ہی نہیں اب پوچھو میں دی حسن کون ہے وہ یہ حال ہے چلیں حسن صاحب مجھے ہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ویلکم بیک حسن صاحب ایک ٹی وی ریپورٹ کے مطابق سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے پاس دوہزار اٹھارہ میں سات لاکھ باسٹھ ہزار کی احساسے تھے دوزار چوبیس میں احساسوں کی ملکیت پچپن کروڑ ہو گئی جبکہ ہزاروں کنال ارازی کی مارکٹ ویلیو چار ارب کے قریب ہے وسیم اکرم پلس پانچ سال میں لکھ پتی سے ارب پتی بن گئے ہیں آئی جیز اور ڈی سی سے تبادلوں کے لیے رشوت لینے کا بھی انکشاف بزدار نے فراغ ہوگی اور تاہی رشید کے ذریعے گھپلے کیے یہ یاد رکھنا ارب پتی ارب پتی دو آنکھیں دیکھو پہلے لکھ پتی تھے اچھا میں بچپن سے یہ تماشاں دیکھ رہا ہوں میں نے ایک زمانے میں کہا بھی تھا میں نے کہا کروڑ گیا چونکہ اب کروڑ گیا اچھا بچپن میں سات لاکھ ایک فلم بنی تھی کہہ تو فلانا لکھ پتی اب تو آنکھیں بند کر کے پتھر مارو یا کسی لکھ پتی کو لگے گا یا کسی کھتے کو لگے گا سات لاکھ بلاک بسٹر اپنے وقت کی فلم تھی پھر لاکھ رول گیا ٹکے ٹکری ہو گیا لاکھ پھر کروڑ اب ارب ٹکے ٹکری ہونے جا رہا ہے تو اگر آپ مجھے یہ سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ یہ بزار جو ہے وہ ارب پتی ہے تو آئیم سوری آئیم ناٹ پپیئر ٹو بائی دس اتنی دیر میں کھرپتی نہ ہو بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دیکھ نہیں رہا اپنے اردگرد میرا پڑوس ہے جانے دو خدا کا خوف اچھا یہ جو جہدہ دیں جو کمائی آپ نے بتاہی ہے یہ شاید ایک آ دو چار چھے مہینے کی ہو صحیح اور بات سنو سچی بات بتاؤں مجھے میرا اپنا حال دھوبی کے کتے والا ہے میں کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں خود کہہ رہا ہوں وہ کہہ دھوبی کا کتا کہہ گھر کا نہ گھاٹ کا ملک چھوڑنا نہ چھوڑنا اس کے طرح میں آنمین پینڈلوم کی طرح پھر رہا ہوں اچھا اسی طرح میں یہ ریپیٹی آئے گا جب میں سوچتا ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بندہ بچارہ ناحل بھی تھا رج کے انپاد بھی تھا جاہل بھی تھا کرپٹ بھی تھا اس کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا یہ کس چکر میں نے اس کو چپکائے رکھا وہ پروردگار ہمارے دین میں کہاں ہیں تابیز گنڈے اور فلان یہ وہ یہ عجیب و غریب میں نے اس دن بھی آپ کے پروگرام میں کہایا کہ وہ نجو منت اور نجو می بٹھائے ہوئے ہیں اوپر چکے یہ بکتا ہے فضول بات ہے اچھا میں چھے من پی ٹی آئے کے لیے پتھا نہیں تو کانون کی اپنی دنیا ہے اسیانے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے کانون اور اپنی شکیں اور اتنے دفعات تو فلانا یہ وہ عمران کو عمر قید کی صدا دینے کے لیے ایک جرم کافی ہے پنجاب جیسے صوبے پہ عثمان بزدار کو مسلط رکھنا دیانت تاری سے میں تب بھی اس کو عجیب و غریب نام دیا کرتا تھا لیکن کیا کریں یا کچھ بھی نہیں سب ڈھونگ ہے تماشا ہے ہمارے بنگلہ دیش سے لے کے برادر برادر نے ہمارا ایک پتہ نہیں کو وزیراعظم گیا تھا اس نے ان کے شہدہ کی اور دیکھو تو صحیح وہ خدا کا واسطہ ذرا منظر تو دیکھو اپنا مقدر تو دیکھو اس نے وہاں شہدہ کی جو پہلے غدار تھے اور فلان تھے اور یہ تھے اور وہ تھے کہاں نہیں پڑھو کبھی شریف اللہ دال یام دی رتم جیسے نشان ہیدر ٹائپ اس پندے ہی کتاب ہے بنگلہ دیش انان ٹولڈ سٹوری پاکستانی فوج میں وہ میجر تھے کیپ نہ تھے یہ میجر تھے مجھے بھول گئے بارال چھوڑو مگر حسن صاحب آپ نے ٹی وی پر بتایا تھا کہ اسمان بزدار نے بطور وزیراعلا آپ کا ذاتی کام کیا تھا نہیں میں نے ذاتی کام بلکل ذاتی میں نے اس کی تفصیل بھی بتائی تھی آپ نے صرف ذاتی تک بات مقا دی ہے ایسا نہیں ہے بلکل میرا ذاتی کام تھا اس طرح کا ہر کام میرا ذاتی کام ہوتا ہے میں نے تشریف لائے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ انفرچنیٹلی یار نصیب ہمارے کیسے ہیں دیکھو یہاں آکے بزدار اور نواز شریف کا فر کمٹ جاتا ہے کم آل میں نے بزدار صاحب سے کہا کہ یار مرین نیازی صاحب سے یا ایک نام پہ کوئی سڑک تو مجھ سے پوچھتا ہے وہ کون ہے اور عبدہ حسین کا ایک انٹرویو ایک انگریزی میکزین تھا میں اس کے لیے کولم لکھتا تھا اس میں انٹرویو بیگم عبدہ حسین کا اس میں ہے کہ پتہ نہیں ہو جب معذول ہوئے میاں صاحب تو میں گئی ظہار یک جہتی بغیرہ کے لیے تو میں نے کہا میاں صاحب ایسے گلتے دیکھو کچھ انجوی راماک کی گلوچ گامدہ تاک بھی سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ مینو مرندہ شوک بھی سی تو میاں صاحب کہندے بی بی یہ تسیلے کے ہے تو میں نے حیران ہو کے کہا نہیں منیر نیازی نے تو نواز شریف آگے سے پوچھتا ہے منیر نیازی کون ہے کیسے بزدار میں نواز شریف میں دیکھو مماثلت اور قدم قدم پہ نظر آئے گی یقین کرنا رنگ روپ میں کوئی فرق ہوگا یہ کیونکہ کشمیر کشمیر بھی تو ساری پنجابی ہیں نا کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے لیکن پنجابی کہلاتے ہیں کشمیری ہیں باقی تفصیلات کا مجھے علم نہیں ہے تو اچھا خیر میں نے ان سے کہا انہوں نے اچھا انہوں نے بھی پوچھا مونیر نیازی کون ہے میں کہا یہ وہ ہے جو تو توڑے جیسے کسے تھا نام بھی یاد نہیں رہنا کسے انہوں نے نام بلند ہوتے جانے انہوں نے میرے معنی کی اوورہیڈ بریج کا نام اور جہالت وہاں بھی بہت نمائع ہوئی نام رکھ دیا مونیر نیازی بریج وہ الحمدللہ ایم گریٹ فل ٹو ہم میں تو میرا میں میں تو اس کو ذاتی کام سمجھ کے اور بھی میں نے ایک دو لوگوں کے لیے میں کوشش کی تھی میں نے وہ پھر ٹرانسفر ہو گئے خیر وہ اور بات ہیں تو میرا تو نیازی صاحب کے ساتھ ایک محبت کا قیدت کا میرا تو ذاتی رشتہ تھا حالانکہ اگر میں ان کی پیدائش سے ان کی وفات سے سو سال بعد بھی پیدا ہوتا ہوتا تو ان سے اتنی محبت کرتا یہ یاد رکھنا مونیر نیازی جیسے لوگ یہ قوموں کے سر کا تاج ہوتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ جب سادت حسن منٹو 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 کرتے پھرتے ہیں منٹو ہے جیسے وانٹو یہ میں نے کہا پڑا یہ بھی اپنا عبد حسن منٹو نہیں بہت بڑے لائر ہیں ان کی آبیتی ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ منٹو صاحب نے یہ خود کہا تھا جیسے انگریزی میں وانٹو ہوتا ہے اس طرح منٹو ہوتا ہے خیر جب منٹو صاحب اس شہر کی سڑکوں پہ بھوکے پیاسے یعنی بہت ناسودہ زندگی گزار رہے تھے تب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حکمران کون تھا بتاؤ کون وزیر اعظم تھا کون صدر تھا بتائیں مجھے چیف سیکرٹی پنجاب کون تھا آئی جی پنجاب کون تھا وہ یہ لوگ نہیں ہوتے پہچان منیر نیازی صاحب جیسے لوگ دیکھو جوانی میں مر گئے منٹو صاحب میں آج ذکر کر رہا ہوں ان پہ موویز بن رہی ہیں ان پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا جا رہا ہے نسلیں پر مان چڑھ رہی ہیں اور کمال یہ ہے کہ جو بچے اردو کے نزدیک سے نہیں گزرتے وہ بھی منٹو صاحب کو ڈھونگتے ہیں سن سن آئے گا یار یہ کیا بلا ہے یہ قوموں کے سر کے تاج ہوتے ہیں ہمارے تاج کون سے ہیں گم ماجے ٹٹے پجے پلوان گن ٹٹے ان کی کوئی زندگی نہیں ہے یہ ناصر قازمی یہ احمد عدیم قاسمی یہ مریر نیازی یہ ہمارا اساسہ ہیں میرا ذاتی کام تھا بلکل تھا اور میں ان کے لئے شکر اگزار ہوں آپ نے جب سنا ہوگا اس کے علاوہ بھی میں نے کئی جگہ پہ کہا کہ ایک وہ نیکی اور مہربانی میرے ساتھ ذاتی حقائق اپنی جگہ پہ ہیں چلیں ٹٹے پر مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق میس کنڈٹ کے الزام پر جسٹیس مزاہی نکوی نے استیفہ دے کر پینشن بچا لی یار زندگی میں بچانے والی چیز ہوتی ہے عزت اور ساکھ یہ پینشنے پنشنے بہتانی کیا ہے امپورٹنٹ ہوتی ہے منیز امپورٹنٹ اور یہ بھی بہت بڑا ایک غلط فہمی ہے مسلمانوں میں کہ مسلمان کو گبھکانگاہ ہونا چاہیے کتن نہیں مسلمان کو متمول ہونا چاہیے he should work hard for this حضرت عثمان غنی زنورین دو نوروں والے کیا ہے ان کو کتنی محبت سے غنی غنی کون ہوگا جس کے پاس اپنی ضروریات سے کچھ زیادہ ہوگا تو وہ definitely کوئی کام کرے گا کچھ زیادہ کرے گا لیکن جس کو اللہ نے رزق دیا ہوگا کشادہ وہ شیئر کرے گا سو یہ ہمارے ہیں غلط کہ جی اوہ بڑا جی اصوف تو صوفی تو فلانا بالکل نہیں عبادت ہے رزق حلال کمانا اور یہ سارا اچھا اب یہ رہ گئے اچھا ہمارے ایک اور بھی ہیں جو آنے والے دنوں میں وہ چیف جسس ہونے جا رہے تھے وہ بھی چھوڑ گئے ہیں تو رونک لگی بھی ہے بس ایک ایکشن تھرل کاموڈیز سے بھرپور فلم ہے اللہ پاکستان کو نظر ابت سے بچائے اور یہ سلسلے جاری رہے ہیں مظاہر صاحب پیدا نہیں کوئی اور ہوتا اور طرح کا بندہ ہوتا تو آخری پیشی تک لڑتا اچھا سے بھائی کیا ہوتا ہے وہ آخری گولی تک لڑتا ہے نا تو باقی عام زندگی میں اس طرح کا کیس ہو تو پھر آخری پیشی تک لڑنا چاہیے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں میں ہاں بولیں حضرت صاحب دوسری طرف سینر وکیل لطیف خوصہ نے کہا ہے کہ کسی اثر کے تحت غلط فیصلہ دینے والا جج دو سخ مچائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں انصاف نہیں ہے جس ملک میں جس معاشرے میں انصاف نہیں ہے وہ انسانی معاشرہ ہی نہیں ہے اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں وہ کوٹ کرنا چاہتا کہ چرچل نے کیا کہا تھا وہ جانوروں ہیوانوں کا معاشرہ ہے مائٹ اس رائٹ کا معاشرہ ہے یہ جو اگر لطیف خوصہ نے کو بات کی ہے تو بنیادی سچ بیان کی دیکھو بات سنو سینٹرل ایشیا کے ایک حکمران میں جہاں نام نہیں آدھا مسلمان حکمران کی بات کر رہا ہوں شاید علیہ پرسلان یہ نام نہیں میں اس کا زمان نہیں لیتا یاد داشت چھوٹی زی بات سنو ایک قاضی نے ایک منصف نے حرام کھایا اور غلط فیصلہ دیا یا دباؤں میں دیا چالو وہ بھی حرامی ہیں اچھا تو اس حکمران نے اس مسلمان حکمران نے قاضی کی خال اتروائی اور پھر وہ خال سکھانے سکھونے کے بعد ایک مسنت پہ جڑی گئی اور اس پہ اس کے پڑے لکھے جو قاضی ظاہر ہے پڑا لکھا بندہ تھا وہ اولاد بھی پڑی لکھی تھی بڑے بیٹے کو وہاں بٹا دیا کہ اس مسنت پہ بیٹ جس پہ تیرے راشی انصاف فروش باپ کی کھال مڑی ہوئی ہے اس پہ بیٹ اور انصاف کر اپنے باپ کے انجام سے ڈر انصاف نہیں تو کیا ہے پھر پھر آپ ایک میفیا ہو معاشرہ نہیں ہو میفیا کیا ہے جو بندہ آپ ٹھیک ہیں مہیٹ از رائٹ تو بالکل ٹھیک ہے مہیٹ از رائٹ ہوا کیا ہے مہیٹ از رائٹ کا تصور ٹاپ سے ہمارے نیچے تک ٹیبل کیا ہے اس لئے یہ معاشرہ انسانی معاشرہ لگتا ہی نہیں ہے قدم قدم پہ ایسا دھوکہ پراڈ دونبری بے شرمی بے ہیائی اور رنگے ہاتھوں پکڑے بھی جائیں گے تو پھر جی وہ غریب قسم کے جواب دے رہے ہوں گے اور یہاں تک ان جوابوں میں ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اسی بچے نہیں پالنے چھوڑو لطیف کوسا نے ٹھیک کہا ہے دوزکی اور دوزک بھی جو سیون سٹار قسم کا دوزک ہوگا ٹھیک حضرت آپ پروگرام کا وقت ختم ہو گئے ایسی نوٹ پر اپنے ویورس سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ